اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات امید آپ خریت سے ہوں گے آئیے اردو قواعد کے درس و تدریس کا سلسل جاری اختیں ہیں آج ہم زیر بحث لائیں گے فعل ماضی اور اس کی اقسام ایک نظر جو ابھی تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہم نے اردو قواعد کی انتہائی بنیادی دھانچہ اس سے شروع کیا تھا کلمہ اور اس کی اقسام اور پھر کلمے کی اقسام میں جو تین بڑی قسمیں ہیں وہ ہیں اسم فعل اور حرف اس کو میں نے آپ کے لیے ایک شجری خاکے طور پہ میں نے پیش کیا تھا اور پچھلی نو ویڈیوز میں یہ سلسلہ جاری رہا کلمہ کو ایک درخت یا شجر تصور کرتے ہوئے تین بڑے تنے اسم فعل اور حرف اور اسم سے آگے پھر ہم نے جو چھوٹے تنے اور شاخے نکلتی ہیں وہ زیر بحث لائیں اور اس میں اسم کی دو بڑی شاخے تھی معرفہ اور نکرہ اور پھر معرفہ کی آگے آپ نے دیکھا چار اقسام تھی اسم علم اسم ضمیر اسم اشارہ اور اسم محصول اور پھر اسم علم کی آگے اقسام زیلی اقسام تھی خطاب لکب کنیت تخلص عرف اور اسم زمیر کی آگے جو مزید زیلی اقسام ہم نے ڈسکس کی وہ تھی زمیر شخصی زمیر اسارہ زمیر محصولہ زمیر تنکیری زمیر استفہامیہ زمیر تحقیدی اور پھر ہم اسم نکرہ کی طرف ہم نے رجوع کیا اور اس کو ہم نے زیر بیس لائیا بلہاز امانی اسم صفت اسم ذات اور اسم عدد تھا اور اسم صفت کی مزید تفصیل ہم نے زیر بیس لائی اور اسم صفت کی زیلی اقسام میں تھی صفت ذاتی صفت تفضیلی صفت نشپتی صفت عددی صفت مختاری اور اسی طریقے سے اسم ذات کی زیلی اقسام تھی آلہ سوت مسخر مکبر اور ذرف اور پھر ہم نے اسم نکرہ کو زیر بیس لائیا بلہاز بناوٹ جس میں اسم جامد اسم مستر اور اسم مشتق اس طرح اس کو میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک شجرہ کی شکل میں یہ پیش کروں تاکہ ایک نظر میں ہی آپ کو علم ہو جائے کہ یہ اس کی جو مختلف ہیں تنے اور تنوں سے آگئے شاخیں وہ کدھر کدھر جا رہی ہیں نو ویڈیو جیسے میں نے کہا مکمل ہم نے اس کو ان کو زیر بیس لائیا اب ہم اس ویڈیوز سمیت آگے جو ویڈیوز کر رہے ہیں اس میں ہم بیعین ہی جیسے ہم نے اس میں اسم کے تنہ اور پھر اس کی شاخیں زیر بیس لائیں تھی اسی طریقے سے اب ہم جو دوسرا میں بڑا تنہ ہے کلمہ کا وہ ہے فیل سو فیل کو ہم زیر بیس لائیں گے اور یہ بھی ہم اس کی پانچ آگے چھوٹے تنے ہیں جیسے فیل بالحاظ فائل جس میں ہم فیل معروف اور فیل مجہول زیر بیس لائیں گے پھر فیل بالحاظ نامانی جس میں ہم فیل لازم فیل متعدی فیل ناقص کی بات کریں گے پھر فیل بالحاظ نویت جس میں ہم فیل مفرد اور فیل مرقب کی بات کریں گے اور پھر فیل بالحاظ زمانہ یا بناوٹ اس میں فیل حال فیل ماضی فیل مستقبل اور فیل مظہرہ کی بات کریں گے اور پانچویں تنہ اس کا فیل کا ہوگا فیل بالحاظ حکم جس میں ہم فیل عمر کی بات کریں گے فیل نہیں کی بات کریں گے آج کے دن کے لیے اس فیل کے تعارفی لیکچر میں ہم بات کر رہے ہیں صرف فیل ماضی کی اور اس کی ماضی کی قسمیں کسموں کی سب سے پہلے فیل کی تعریف کر لیتے ہیں فیل وہ قلم ہے جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پائے جائے فیل وہ قلم ہے جس کے معنی میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پائے جائے جس میں تینوں زمانیں ماضی حال مستقبل جسے کوئی ایک زمانہ موجود ہو اور اس کی مثالیں فیل کی عدیل پڑتا ہے عابدہ نے خط لکھا عرفان مسجد گیا ہم لاہور جائیں گے وغیرہ اب یہ جو جملے دیئے گئے ہیں ان جملوں میں پڑتا ہے لکھا گیا جائیں گے یہ الفاظ فیل کو ظاہر کر رہے ہیں فیل کی جیسے میں نے کہا بہت سی اقسام ہیں اور میں نے آپ کو فیل کا جو تنہ ہے وہ ابھی دکھایا تھا اور اس میں جو نکلی ہوئی شاخیں ہیں وہ آپ نے دیکھی تھی ایک شاخ جو ہے وہ زمانے کے لحاظ سے اس کے اس میں جو پہلے لحاظ فیل ہے وہ فیل ماضی سو ہم آج فیل ماضی سے شروع کر رہے ہیں اور فیل ماضی اس فیل کو کہتی ہیں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سینا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے ماضی میں پایا جائے سو اس کو ہم فیل ماضی کہیں گے اسی فیل ماضی کی تعریف ہم مختلف انداز سے بھی کر سکتی ہیں یہ وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سینا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے چند مثالے دیکھ لیں عرفان نے چائے پی عمران نے کام کیا ادنان دوڑا انیلا نے خط لکھا اختر سکول گیا یہ فیل ماضی کی چند مثالے ہیں اور ان جملوں میں آپ اگر غور کریں تو اس میں چائے پی کام کیا دوڑا لکھا گیا یہ فیل ماضی ہیں اب فیل ماضی کی مزید اقسام زیلی اقسام چھے ہیں پہلی ہے ماضی مطلق پھر ہے ماضی قریب پھر ماضی بعید پھر ماضی استمراری پھر ماضی شکیہ اور پھر ماضی شرطی یا تمنائی ہر ایک کو دیکھتے ہیں پہلے ماضی مطلق فیل ماضی مطلق یہ وہ فیل ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے پھر یہ کینی طور پر چونکہ یہ فیل ماضی کی ایک قسم ہے ماضی مطلق تو یہ سارے جو آنے والے جو ہیں وہ ماضی کے ہی زیلی شکیہ ہوگی سو یہ فیل وہ ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے اور ایک اور انداز سے اگر ہم دیکھیں اس کی ماضی مطلق کی تعریف تو یہ ایسا فیل ہے جو دور یا قریب کی قید کے بغیر یہ نوٹ کرنے والی بات ہے اور طلب بات ہے دور یا قریب کی قید کے بغیر گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے یہ ماضی مطلق ہوتا ہے ہمیں اس کے فکروں سے جنگلوں سے یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ جو معاملہ گزر چکا ہے یہ ابھی تازہ تازہ گزرا ہے یا گزرے ہوئے اس کو عرصہ ہو گیا جیسے عارف نے کتاب پڑھی ناصر لاہور گیا ہنہ نے خط لکھا راشدہ نے کھانا کھایا وغیرہ اب یہ جو جمرے ماضی مطلق کے آپ نے دیکھے ہیں ان جملوں میں پڑھی گیا لکھا اور کھایا ماضی مطلق ہے اب ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بھی دیکھ لیں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ فیل مستر کی علامت مستر ہم جانتے ہیں انگلیش اس کو جیرنک بولتے ہیں یہ فیل مستر کی علامت نہ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے مستر کو ہم پہچانتے ہیں کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے نہ جیسے کھانا پینا سونا نہ آتا ہے نہ کو دور کر کے اس کی جگہ پہ الف یا چھوٹی یہ بڑا دینے سے ماضی مطلق بن جاتا ہے اور اس کو ہم مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں کھانا ایک مستر ہے کھانا سے ہم نے نہ ہٹایا اور یہ الف لگایا تو یہ کھایا بن گیا تو کھانا سے کھایا دیکھنا سے دیکھا آنا سے آیا کھانا سے کھانا سے کھانا پینا سے پیا وغیرہ اب جو ماضی مطلق ہے اس کو بنانے کی گردان بھی دیکھ لیں اس لیے کہ ہر جو ہے اس کے لیے جنس کے لیے مذکر کے لیے مونس کے لیے اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا ماضی مطلق ہوگا ماضی مطلق ہی اسی طریقے سے جو اس کے واحد غیب جمع غیب کے لیے اور ہوگا واحد حاضر جمع حاضر کے لیے اور ہوگا واحد متقلم جمع متقلم کے لیے اور ہوگا بنیادی طور پر بنانے کا طریقہ وہی ہے اس میں جو ہے وہ جو ہے آپ دیکھیں گے تھوڑی سی بناوٹ میں اس کو آپ کو فرق نظر آئے گا جیسے واحد غیب اس نے واحد غیب ہے اس نے لکھا اور جمع ہوگا ایک سے زیادہ ہیں انہوں نے لکھا اگر لڑکی ہوگی یا مونس ہوگی تو اس نے لکھا اور اگر لڑکیاں ہوگی تو انہوں نے لکھا اسی طریقے سے واحد حاضر تو نے لکھا جمع حاضر تم نے لکھا یا آپ نے لکھا واحد حاضر لڑکی ہوگی تو تو نے لکھا وہی جو مذکر کے لیے ہے اور جمع حاضر بھی وہی جو مذکر کے لیے تم نے لکھا اور متقلم واحد متقلم ہوگا جمع متقلم ہوگا واحد متقلم میں میں ہوتا ہے جمع متقلم میں ہم ہوتا ہے سو واحد متقلم میں نے لکھا لڑکی کے لیے بھی میں نے لکھا اور جمع متقلم ہم نے لکھا اور لڑکیوں کے لیے بھی مونس کے لیے بھی ہم نے لکھا یہ گردار ہے اس نے لکھا انہوں نے لکھا تو نے لکھا تم نے لکھا میں نے لکھا ہم نے لکھا اور لڑکیوں کے لیے اس نے لکھا انہوں نے لکھا تو نے لکھا تم نے لکھا میں نے لکھا اور ہم نے لکھا اب ماضی قریب جو دوسری قسم ہے ماضی کی اس کو دیکھیں ماضی قریب اس فعل کو کہتی ہیں جس میں قریب کا گزرہ وہ زمانہ پائے جاتا ہے مطلق میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ واقعہ جو ہے آہ قریب قریب گزرہ ہے یا پرانہ ہے تو ماضی قریب میں خاص طور پر ہمیں جو ہے وہ آہ فکرے کی بناوٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آہ قریب کا واقعہ ہے سو آہ فعل ماضی قریب وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا قریب کے زمانے میں ہو اور اس کی مثالیں دیکھ لیں علی نے کھانا کھایا ہے کھایا ہے اب یہاں آہ انگلش میڈیم والے بچے خاص طور پر غور کریں یہ آہ اگر آہ انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کی جائے تو علی ہیز ایٹن اور ٹیکن دا فوڈ ہیز اس کو ہم آہ شمار کرتے ہیں پریزن ٹینس میں پریزن پرفیک ٹینس میں کرتے ہیں یہ خاص طور پر یہ فرق آپ نوٹ کریں میرے انگلش میڈیم آہ آہ سٹوڈرز کہ اس میں اردو کے آہ جو ہے آہ فعل میں ہم آہ جب آہ یہ ماضی قریب آہ کی آہ کا فکرہ جو ہے آہ اس کو ہم آہ کس طرح آہ اس کی آہ آہ سٹرکچر کیسے ہوتا ہے یا اس کا سنٹیکس کیا تو ہوتا ہے علی نے کھانا کھایا زاہد نے نماز پڑی ہے اے 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 اصلا فیصلہ بات سے آیا ہے پھر سے میں بتا دوں انگلش آہ گرامر میں یہ آپ کو پریزنٹ ٹینس میں ملے گا اور پریزنٹ پرفیک ٹینس میں ملے گا مزید آپ دیکھ لیں معصومہ نے عام خریدے ہیں ہنہ نے سبق پڑا ہے سائرہ نے خات لکھا ہے اب اردو قواعد کی روح سے یہ ماضی قریب میں شمار ہوتے ہیں ان جمل میں کھایا ہے پڑی ہے آیا ہے خریدے ہیں پڑا ہے لکھا ہے ماضی قریب ہے اور ماضی قریب بنانے کا قائدہ بڑا حسان ہے مصدر سے ماضی متلک بنا کر آخر میں ہے بڑا دیتے ہیں بڑی ہے کے ساتھ ہے بڑا دیتے ہیں سو مثالیں دوڑنا مصدر سے ماضی متلک بنا دوڑا اور آخر میں ہے کا اضافہ کرتے ہیں تو دوڑا ہے بن جاتے ہیں بڑی آسان اور ماضی قریب کے گردان بھی دیکھ لیں اب مذکر مونس کے لیے علیدہ علیدہ واحد غیب جمع غیب واحد حضر جمع حضر واحد متقلم اور جمع متقلم کے نیچے واحد غیب میں وہ آیا ہے جمع غیب وہ آئے ہیں تو آیا ہے تم آئے ہو میں آیا ہوں ہم آئے ہیں اور پھر مونس میں وہ آئی ہے وہ آئی ہیں تو آئی ہے تم آئی ہو میں آئی ہوں ہم آئی ہیں یہ ماضی قریب کی گردان ہوئی اب ماضی بیعید ماضی بیعید اس فیل کو کہتے ہیں جس میں دور کا زمانہ پائے جاتا ہے یا وہ فیل جو دور کے گزرے زمانے میں ہوا ہو اس کو ہم ماضی بیعید کہیں گے اور مثالیں ہیں سلمہ نے خط لکھا تھا اس میں ماضی قریب میں ہے تھا اس میں تھا ہے یا تھی ہے یا تھے ہے ہوگا سو عرفان نے سبق پڑا تھا سیمہ سیب لائی تھی اسلم سویا تھا شاید انہی حلوہ پکایا تھا انیلہ کرسی پہ بیٹھی تھی سو ان جملوں میں لکھا تھا پڑا تھا لائی تھی سویا تھا پکایا تھا بیٹھی تھی یہ سب ماضی بیعید کی شکلیں ہیں اور ماضی بیعید بنانے کا طریقہ ماضی بیعید بنانے کا بھی تھوڑا سا مختلف ہے ماضی قریب سے مستر سے ماضی مطلق بناتے ہیں جیسے کہ ہم نے بنایا تھا ماضی قریب میں اور آخر میں تھا تھے تھے وغیرہ بڑھا دیتے ہیں اور مثالیں لکھنا مستر سے ماضی مطلق بنا لکھا اور آخر میں تھا کے اضافہ کرتے ہیں تو لکھا تھا بن گیا اور لکھا تھا ماضی بیعید ہوا ماضی بیعید کی گردان بھی دیکھ لیں مذکر سلسل کے سلسل میں وہ گیا تھا وہ گئے تھے تو گیا تھا تم گئے تھے میں گیا تھا ہم گئے تھے اور مونس کے میں وہ گئی تھی وہ گئی تھی تو گئی تھی تم گئی تھی میں گئی تھی ہم گئی تھی یہ ماضی بیعید کی گردان ہیں اور اب چوتھی قسم جو ہے ماضی فعل ماضی کی ہے ماضی استمراری بھی کہتے ہیں اس کو ہم اس کو ماضی جاری بھی کہتے ہیں ماضی استمراری سے مراد ہے وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ جاری حالت میں پایا جائے جاری حالت میں پایا جائے یا دوسرے لفظوں میں وہ فعل جو کسی کام کے بار بار ہونے یا جاری رہنے کو ظاہر کرے اسے ماضی استمراری کہیں گے اور مثالوں سے آپ کو بلکل جوانا واضح ہو جائے گا عدیر صبح صغیرے اٹھتا تھا تا تھا رہا تھا بھی ہوگا تا تھا بھی ہوگا جس میں عادت پائی جائے یا اس کا بار بار کرنا پایا جائے سو عدیر صبح صغیرے اٹھتا تھا عرم کھانا کھا رہی تھی ہونا چاہیے تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیں عرم علم عرم لڑکی ہے کھانا کھا رہی تھی ہم روز شہر کو جایا کرتے تھے علی پڑھتا تھا نجمہ لکھتی تھی اسکر کھاتا تھا اسلام روزانہ اسلام آباد جاتا تھا جاتا تھا یا جا رہا تھا یہ دونوں ماضی استمراری کی شکلیں ہیں اور ان جملوں میں آپ ابھی جو ہے پہچان لیں گے اٹھتا تھا کھا رہا تھا جایا کرتے تھے پڑھتا تھا لکھتی تھی کھاتا تھا جاتا تھا ماضی استمراری ہیں اور ماضی استمراری کا بنانے کا طریقہ مستر کی علامت نا کو ہٹا کے تا تھا یا رہا تھا لگا دیتے ہیں اور آپ ایک مثال دیکھ لیں کھانے کا نا ہٹا دیا تو کھا آ گیا اس کے ساتھ تا تھا کھاتا تھا بن جائے گا رہا تھا کھا رہا تھا جو ہے یہ بھی ماضی استمراری کی دونوں شکلیں ہیں اور اس کی گردان بھی دیکھ لیں مذکر کی شکل میں وہ دورتا تھا وہ دورتے تھے تو دورتا تھا تم دورتے تھے میں دورتا تھا ہم دورتے تھے یا دوسری شکل جس میں رہا لگا ہوئے وہ دور رہا تھا وہ دور رہے تھے تو دور رہا تھا تم دور رہے تھے میں دور رہا تھا ہم دور رہے تھے اور معنیس کی شکل ہوگی وہ دورتی تھی وہ دورتی تھی ہم جب جمعہ وہ غائب ہوگا تو دورتی تھی تم دورتی تھی میں دورتی تھی ہم دورتی تھی یا وہ دور رہی تھی وہ دور رہی تھی تم دور رہی تھی تم دور رہی تھی میں دور رہی تھی اور ہم دور رہی تھی آپ پانچویں شکل دیکھ لیں ماضی فیل ماضی کی اس کو ہم ماضی شکیہ کہتے ہیں اور ماضی شکیہ وہ فیل ہے جس میں گزر ہوئے زمانہ شک کے ساتھ پائے جائے یا اس کو ہم دوسری الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزر زمانے میں شک کے ساتھ پائے جائے اس کو معذر شکیہ ہم کہیں گے اور مثال آپ نے دیکھیں سیما نے نماز پڑی ہوگی عرفان مشد گیا ہوگا عرفان نے چاند دیکھا ہوگا اب یہ گاہ گاہ آخر میں لگ رہا ہے سو اگر آپ جو ہے وہ اس کو انگلیش کی گرامر میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ فیوچر ٹینس میں ملے گا سو پلیز یہ فرق اردو میڈیم والے خاص طور پر میرے طلب آؤں طلبات اس کو نوٹ کریں سیما نے نماز پڑی ہوگی عرفان مسجد گیا ہوگا عرفان نے چاند دیکھا ہوگا اشرف نے خات لکھا ہوگا نسین نے صاحب پڑا ہوگا کمبر نے کھانا کھائے ہوگا سو گاہ دیکھ کے آپ نے اس کو کنفیوز نہیں ہونا کہ کہیں آ جائے آپ کو سوال تو یہ کون سے فکریں ہیں تو آپ اس کو مستقبل میں ماضی اس کو مستقبل میں شوار نہ کیجئے گا یہ ماضی شکیہ کی جو ہے وہ شکلیں ہیں اور ان جملوں میں پڑی ہوگی گیا ہوگا دیکھا ہوگا لکھا ہوگا پڑا ہوگا کھایا ہوگا فیل ماضی شکیہ ہیں اب اس کے بنانے کا طریقہ بھی دیکھ لیں ماضی شکیہ کے کہ مستر سے ماضی مطلق بنا کے آخر میں ہوگا ایک اضافہ کر دیتے ہیں جیسے کہ دیکھنا مستر لے لیں تو اس سے ماضی مطلق بنا دیکھا اور آخر میں ہوگا لگانے سے دیکھا ہوگا جو ہے وہ ماضی شکیہ بن جائے گا دیکھا مستر سے دیکھا ہوگا اور گردان بھی دیکھ لیں اس سے مزید آپ کو واضح ہو جائے گا مذکر کے سلسلے میں اس نے لکھا ہوگا انہوں نے لکھا ہوگا تو نے لکھا ہوگا تم نے لکھا ہوگا میں نے لکھا ہوگا ہم نے لکھا ہوگا اور منس کی تھوڑا سی شکل بدلی ہوتی ہے اس کی اس نے لکھا ہوگا انہوں نے لکھا ہوگا تو نے لکھا ہوگا تم نے لکھا ہوگا میں نے لکھا ہوگا ہم نے لکھا ہوگا تقریبا وہی اب آخری جو ہے ماضی کی جو قسم ہے وہ ہے ماضی شرطی یا تمانائی جیسا کی لفظ سے ظاہر ہے ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ساتھ کوئی تمنا خواہش یا شرط پائی جائے اسے ہم ماضی شرطی یا تمانائی کہتے ہیں یہ ایسا فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی تمانائی شرط پائی جائے اسے ماضی تمانائی یا شرطی کہتے ہیں اور اس کی مثال یہ ہے کاش وہ سچ بولتا اگر اسلام میند کرتا تو کامیاب ہو جاتا ہینا کراچی آتی تو چڑیا گھر دیکھتی کاش تم سبق پڑھتے اگر انیلہ خط لکھتی وغیرہ وغیرہ ان جملے میں بولتا کامیاب ہو جاتا دیکھتی پڑھتے لکھتی ماضی شرطی یا تمنائی ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ ماضی شرطی یا تمنائی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مستر کی علامت یعنی نا اس کے آخر ہر مستر کے آخر میں نا آتا ہے وہ ہٹا کے آخر میں تا بڑھا دیتی ہیں جیسے کھانا مستر ہے اس کا نا ہٹایا اور تا بڑھا دیتی ہیں کھاتا بن جاتا ہے اس سے اور اس کی گردان بھی دیکھ کے اس سے آپ مزید واضح ہو جائے گا کاش وہ پڑھتا کاش وہ پڑھتے کاش تو پڑھتا کاش تم پڑھتے کاش میں پڑھتا کاش ہم پڑھتے تمنا ہے ایک اور منس کاش وہ پڑھتی کاش وہ پڑھتی کاش تو پڑھتی کاش تم پڑھتی کاش میں پڑھتی کاش ہم پڑھتی اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو ہم ختم کر رہے ہیں